اور اب بات مہراشر میں انسی پی میں سیاسی گھما سان کی انسی پی میں پچھلے تین دنوں سے جاری سیاس اٹھا پٹک کے بیچ آج بہت بڑا دن ہے دو گھٹوں میں بڑھ چکی پارٹی میں آج شکتی پرزہشن کا دن ہے ایک طرف جہاں بگاوت کے بعد عجیف پبار نے پارٹی کے ودھائکوں اور سانسدوں کو بیٹک میں بلایا ہے تو وہیں شرط پبار نے پارٹی کے ہر پدادکاری کو بلایا ہے اس بیٹک کے پیچھے دونوں کا مقصد اپنی طاقت دکھانا ہے دونوں ہی گھٹ نے بیٹک کے لیے وپ جاری کر دیا ہے اور اس بیچ دو فار ہو چکی انسی پی کے کارکرتا بھی آمنے سامنے ہیں ایسے میں انسی پی کا اصلی بارس کون ہے اس کی تصویر آج کافی حد تک صاف ہو جائے گی وہیں اس سیاسی ڈرامے کے بیچ محاوکاس اگھاڑی کے ساتھ فیلحال ویٹ اینڈ ووچ کی پوزیشن ہو گئی ہے تو انسی پی میں گھٹ بارسی کے تصویر آج صاف ہوگی کس کی کتنی strength ہے کس کے ساتھ کتنے نیتا ہیں شرط پوار کی شکتی کتنی ہے آجید پوار کی شکتی کتنی ہے آج نیتاؤں کی بیٹک کو بلائے گیا ہے آج کا دن بہت مہت وپو نسی پی میں بھتیجے آجید پوار کی بھگاوت کے بعد اب پارٹی پر قبضے کی جنگ تیز ہو گئی ہے بھگاوت کے بعد نام اور نشان کی لڑائی میں چاچا بھتیجہ آمنے سامنے پارٹی سمرتھکوں میں آر پار کی لڑائی جاری ہے مہراش کی سیاست میں آج بہت بڑا دن ہے آج یہ تائے ہو سکتا ہے کہ نسی پی کی کمان بھویشے میں کس کے ہاتھ ہوگی آج نسی پی کے دونوں گھوٹوں نے اپنی اپنی بیٹک بلائی ہے اجید پوار نے جہاں صبح گیارہ بجے باندرہ کے ایمیٹی کالیج میں پارٹی ویدھائکوں اور سانسدوں کی بیٹک بلائی ہے وہیں شادت پوار نے دوپہر ایک بجے نریمن پوائنٹ پر وائی بی چمہان سینٹر میں پارٹی کے سبھی پتہ دکاری کو بلائی ہے یعنی دونوں ہی گھوٹ آج ہونے والی بیٹک میں سنکھیا بل کے ذریعے شکتی پر درشن کرنے جا رہے ہیں دونوں نے پارٹی نیتاؤں کے لیے ویہب بھی جاری کیا ہے اجید پوار نے سنیل تکرے کو مہراش پردیش ادھیکش بنایا ہے اس کے ساتھ ہی انل پارٹیل کو ویہب کی ذمہ داری سوا پیئے اجید پوار گھٹ نے بیٹک میں شامل ہونے کے لیے سبھی ویدھائکوں اور سانسدوں کو ویہب جاری کیا ہے سبا کے مکھے پرتوز انل بھائیدہ سپاٹیل انہوں نے سبھی ویدان سبا کے ان کے لیے ویہب جاری کیا ہے میرا بھی چین پرتوز کر کے پارٹی نے کیا ہے اور میں نے بھی ویہب جاری کیا ہے کہ ویدان پریشت کے سبھی سباسد سبھی سنمانیہ ویدھائک جو ہے وکل گیارہ بجے اجید دادا کے نیتروتوں میں جو کاریکرم وہاں پہ ہونے والا ایمیٹی کالج میں وہاں پہ اوپستیت رہے اور یہ بھیپ ان کو لاغو ہے اور ان کو اس بھیپ کی اعمال بجاؤں نہیں کرنی پڑے وہ پارٹی کے بریشت نیتا سوچیں گے ہم تو بھینتی کر رہے کہ وہ آئے اس میں کوئی کانٹریورسی نہ ہو اور میں پرتوز ناتی ان سے بھینتی کرتا ہوں میں آدیش نہیں دے رہا جیسے آواز صاحب آدیش دیتے میں آدیش نہیں دے رہا میں بھینتی کر رہا ہوں کہ سبھی ویدھائکوں نے کل کی گیارہ بجے کی پروگرام میں آنا چاہیے اور اجید دادا کے نیتروت میں ہونے والے پروگرام میں انہوں نے بھاگ لینا چاہیے اجید پوار نے جہاں کیول ویدھائکوں اور سانسدوں کو میٹنگ میں بلائیا ہے وہیں چاچا شرط پوار نے سبھی ویدھائکوں سانسدوں اور جلے سے لے کر تعلقہ ستر تک سبھی رینک اور ایکائیوں کے پارٹی کارکرتاؤں کو بیٹھک میں بلائیا ہے شرط پوار گھٹ نے بیٹھک میں شامل ہونے والے سبھی نیتاؤں کے لیے ایک پوم جاری کر دیا ہے نیتاؤں کو نردیش دیا گیا ہے کہ وہ یہ پوم اپنے ساتھ بھر کر لائیں شرط پوار اس بیٹھک کے ذریعے اجید گھٹ کو اپنی طاقت کا احساس کر آنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شرط پوار ایک کے بعد دیکھ ایکشن لے رہے ہیں پہلے پرفل پٹیل اور سنیل تٹکرے کو پارٹی سے باہر نکالا اور جب اجید پوار نے اپنے نئے بنگلے میں ان کی فوٹو لگائی تو کہہ دیا جنہوں نے ان کی ویچار دھرا کے ساتھ دھوکہ کیا انہیں ان کی تصویر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے شرط پوار نے کہا کہ جو ان کے پکش میں ہیں صرف وہی ان کی تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ اجید پوار کے جس دفتر کا اُدھگھاتن ہوا وہاں اُدھگھاتن سے پہلے اچھا خاصا ہنگامہ ہوا اجید پوار سمرتھ کو نے آروف لگایا کہ پی ڈیوڈوی ویبھاگ نے انہیں دفتر کی چابی نہیں سوپی اجید پوار گٹ کے کارکرتہ بڑی سنکھیا میں نئے دفتر پہنچ گئے اور چابی نہ ملنے پر خود ہی دفتر کا تارہ توڑ دالا کافی دیر تک ہنگامہ اور نارے بازی ہوتی رہی جس کے بعد اجید پوار بھی وہاں پہنچے اسے اجید پوار کے ساتھ اس سمیں ان کو ملا کر نو ویدھائک ہیں وہیں اجید پوار گٹ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس چالیس ویدھائکوں کا سمرتن ہے جبکہ ابھی چوالیس ویدھائک شرط پوار گٹ کے ساتھ دکھ رہے ہیں آگے ان کے ساتھ اور کتنے ویدھائک ہوں گے اس کو لے کر کوئی دعویٰ شرط پوار گٹ کے طرف سے نہیں کیا جا رہا اجید پوار کی بھگابت کے بعد شرط پوار کافی کمزور دکھ رہے ہیں وہیں اس کی ایک تصویر منگلوار کو بھی دکھی جب کانگریس نیتاؤں کا ایک دل شرط پوار سے ملنے کے لیے ان سی پی مکھیالے پہنچا اس وران شرط پوار کے ساتھ محض دو سے تین ویدھائک ہی موجود تھے یہی وجہ ہے کہ شام ہوتے ہوتے شرط پوار کو بیٹی سپریہ سولے کے ذریعے پارٹی نیتاؤں کے لیے اپیل جاری کروانے کی نوبت آگئے آدرنیو پوار صاحب کو مہاراشتر کی سوابیمانی جنتہ نے ہمیشہ بہت پیار کیا ہے اور صاحب بھی یہاں کی لوگوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں یہ رشتہ پہاڑ جیسا اٹوٹ اور بہت مضبوط ہے ورطمان پرستیتی میں راشترووادی کانگریس پارٹی کے ادھیاکش اور تیرہاسی ورشے یویویو دھا یعنی ہمارے آدرنی شرط پوار صاحب کل سبھی پدھادیکاریوں ایوام کارکرتاؤں کو آگے کی دشا دینے کے لیے مارک درشن کرنے والے ہیں آپ سبھی سے وے نمبرانی ویدن ہیں کی بڑی سنکھیا میں اس بیٹھک میں آئیں پلیز ضرور آئیں NCP میں اُتھل پُتھل کے بیچ مہا وکاس اگھاری کے بھوشے کو لے کر بھی اٹکلے تیز ہو گئے ہیں کانگریس اور اُدھوگوٹ دونوں ہی NCP کے حالات پر منتھن کر رہے ہیں سوطروں کی مانت کانگریس پارٹی اب ویدھان سباہ میں نیتا ویبکش کی گرسی چاہتی ہے وہیں کچھ نیتا کانگریس میں NCP کے ویلے کی بات کر رہے ہیں سفیدھانک جو سسٹیم ہے جو بھی دل اپوزیشن میں بڑا ہوتا ہے اسی کا ویرودی پکش نیتا ہوتا ہے اس میں تو کوئی دومت نہیں ہے مہاراش ویدان سباہ کا ادھویشن 18 تاریخ کو شروع ہوگا اب تب تک ہم لوگ ویٹ آنڈ واش کر رہے ہیں جیسے ہی ایسا کچھ ہوتا ہے شرط پوار اکیلے نہیں پڑ گئے ہم ان کے ساتھ ہے اور وہ مضبوط ہے شرط پوار صاحب کو میں بہت سالوں سے جانتا ہوں پہچانتا ہوں شرط پوار صاحب یہ بالا صاحب اکیلے محسوس نہیں کرتے سر بیجی پی کہلو اس کو ماسٹر شٹوک کہہ رہے پہلے ماسٹر شٹوک کیا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں EDCBIJC ایجنس یو یعنی جس نے امپار کوئی پھوڑ دیا ہے تو ماسٹر شٹوک دو آجار تو بیس میں ہم بھی ماریں گے دو گھنٹے دیجئے شٹوک پر شٹوک بیٹھیں گے ہمارے ایجنس یو پہلے شب سے نا اور اب NCP میں ٹوٹ کے بعد اب شرط پوار ادھو ڈھاکرے اور نانا پٹولے جنتا کے بیچ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اگلے سال عام چناب اور ویدھان سبا چناب دونوں ہیں جس میں ان کے سیاسی بھوشے کا فیصلہ ہونا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر